اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو دو قصے سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے ہے مگر بڑے سبق آموز ہے ویسے بھی نرم دل انسان کے لیے اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے کوئی ایک ہی قصہ کافی ہوتا ہے ایک قصہ کیا ایک لائن ایک سطر بھی کافی ہوتی ہے اور سندلوں اور نامرادوں کے سامنے تو قرآن و حدیث آپ کھول کے رکھ دو کوئی معنی نہیں رکھتی اور کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن آج کے قصے آپ عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عمل کی توفیق دے گا کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے بعض لوگ نماز کیوں نہیں پڑتے سب کچھ ہونے کے باوجود نمازیں کیوں نہیں پڑتے چھوڑ کیوں دیتے ہیں ایک شخص تھا جو نماز کا بہت پابند تھا کبھی نماز چھوڑتا نہیں تھا اس کے ایک دوست نے اس سے ایک دن سوال کیا کہ بھائی تو اتنا پکا نمازی کیسے ہو گیا یعنی اتنا نماز کا پابند کیسے بن گیا تو وہ نمازی بندہ کہنے لگا کہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب میں ایک دینی اسکول میں پڑھتا تھا ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دن جو سبجک تھا وہ نماز تھا جب استاذ کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے سارے سٹوڈنٹ سے سارے شاگردوں سے سوال کیا کہ بتاؤ بچو آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہے جو نماز نہیں پڑھتے سب سے پہلے ایک شاگرد نے ایک سٹوڈنٹ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مر گئے ہیں دوسرے شاگرد نے بڑی شرمندگی سے جواب دیا کہ نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جن کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تیسرے بچے نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر نہایت معقول جواب دیا کہنے لگا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے پانچوے بچے نے بھی ایسا ہی جواب دیا ملا جلا کہا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو ایمان والے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں آخری بچے نے جواب دیا کہ استاذ صاحب وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اللہ سے نہیں ڈرتے اس طرح تمام سٹوڈنٹس نے اور تمام شاگردوں نے اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی رائے پیش کر دی لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں کیا میں مر گیا ہوں نہیں میں تو زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی نہیں بالکل آتی ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیا میں اپنے پروردگاہ سے نہیں ڈرتا نہیں میں تو ڈرتا ہوں کیا میں بے ایمان ہوں نعوذ باللہ نہیں نہیں میں تو ایمان والا ہوں تو پھر آخر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا میں اپنے آپ سے کہنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے نماز بھی آتی تھی مسلمان بھی تھے اللہ سے ڈرتے بھی تھے تو پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا میں تو لا جواب ہو جاؤں گا اور سخت سزا کا مستحق ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا یہ سوچ کر میرے پدن میں جھر جھری آ گئی اسی دن وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے عزم مصمم یعنی پکہ ارادہ کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا بس کیا تھا کہ ایک سنجیدہ ارادہ کرنے کی ضرورت تھی اور میری زندگی پلٹ گئی میں بے نمازی سے نمازی بن گیا بس ایک پکے ارادے کی ضرورت ہے ہم سب کچھ ہے ہم صحت مند ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں ایمان سینوں میں ہیں مسلمان ہیں مرنا بھی ہے سب کچھ ہے بس ایک ارادے کی ضرورت ہے اور ہم نمازی ہو جائیں گے نمازیں پڑھو کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور قبر میں کیا قیامت میں کیا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آج کا یہ پیغام آج کا یہ قصے نے اگر آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے تو برائے مہربانی اسے آگے شیئر کر دیجئے یقیناً کسی بے نمازی کی طرف رحمت کا در کھل جائے گا ہم کو اور آپ کو پتا بھی نہیں آپ کا ایک شیئر کتنا کام کر دے گا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے